ابو بردار رضی اللہ عنہو نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ اشعاری اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہو کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا راوی نے بیان کیا کہ دونوں صحابیوں کو اس کے ایک ایک صوبے میں بھیجا راوی نے بیان کیا کہ یمن کے دو صوبے تھے پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا دیکھو لوگوں کے لئے آسانیاں پیدا کرنا دشواریاں نہ پیدا کرنا انہیں خوش کرنے کی کوشش کرنا دین سے نفرت نہ دلانا یہ دونوں بزرگ اپنے اپنے کاموں پر روانہ ہو گئے دونوں میں سے جب کوئی اپنے علاقے کا دورہ کرتے کرتے اپنے ساتھی کے قریب پہنچ جاتا تو ان سے تازی ملاقات کے لیے آتا اور سلام کرتا ایک مرتبہ حضرت ماز اپنے علاقے میں اپنے صاحب ابو موسیٰ کے قریب پہنچ گئے اور اپنے خچر پر ان سے ملاقات کے لیے چلے جب ان کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے پاس کچھ لوگ جمع ہیں اور ایک شخص ان کے سامنے ہے جس کی مشکیں کسی ہوئی ہیں ماز رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا اے عبداللہ بن قیس یہ کیا واقعہ ہے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے بتلایا کہ یہ شخص اسلام لانے کے بعد مرتد ہو گیا ہے انہوں نے کہا کہ پھر جب تک اسے قتل نہ کر دیا جائے میں اپنی سواری سے نہیں اتروں گا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قتل کرنے ہی کے لیے اسے یہاں لیا گیا ہے آپ اتر جائیں لیکن انہوں نے اب بھی یہی کہا کہ جب تک اسے قتل نہ کیا جائے گا میں نہ اتروں گا آخر ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے حکم دیا اور اسے قتل کر دیا گیا تب وہ اپنی سواری سے اترے اور پوچھا عبداللہ آپ قرآن کس طرح پڑھتے ہیں انہوں نے کہا میں تو تھوڑا تھوڑا ہر وقت پڑھتا رہتا ہوں پھر انہوں نے معاذ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ معاذ آپ قرآن مجید کس طرح پڑھتے ہیں معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تو رات کے شروع میں سوتا ہوں پھر اپنی نیند کا ایک حصہ پورا کر کے میں اٹھ بیٹھتا ہوں اور جو کچھ اللہ تعالی نے میرے لیے مقدر کر رکھا ہے اس میں قرآن مجید پڑھتا ہوں اس طرح بیداری میں جس ثواب کی امید اللہ تعالی سے رکھتا ہوں سونے کی حالت کے ثواب کا بھی اس سے اسی طرح امیدوار رہتا ہوں صحیح بخاری حدیث عمر 4341-4342